اللہ اکبر اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی آل سیدنا محمد وبارک وسلم پچھلے دنوں میں نے دو بیانات یک کے بعد دگرے اس موضوع پر کیے کہ کسی طرح امت کے اندر یہ شعور بیدار ہو جائے کہ صدقہ کیا ہے اور اتارہ کیا ہے کیونکہ عوام صدقہ کر رہے ہوتے ہیں اور بسا اوقات اس کو اتارہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح بعض دفعہ اتارہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو صدقہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جس طرح عوام کا حال ہے اسی طرح اہل علم کا حال ہے یعنی علماء کا بھی حال ہے کہ وہ عوام کو دیکھ کر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ صدقہ کون سا صدقہ ہے جو یہ کر کے چڑیوں کو ڈالنے ہیں کتے بلیوں کو ڈالنے ہیں قبرستان میں ڈالنے ہیں یعنی جنس کو جو ہے وہ زائع کر رہے ہیں مال کو جو ہے وہ زائع کر رہے ہیں تو اس طرح علماء جو ہے وہ فتوہ لگاتے ہیں کہ یہ اسراف ہے یہ صدقہ نہیں ہے کیونکہ علماء کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ عوام جو کچھ کر رہے ہیں وہ در حقیقت اتارہ ہے تو اتارے کو زائع کرنا علاج کا یا اتری کا اتارہ کا حصہ ہوتا ہے وہ اسراف نہیں ہوتا اور عوام جو جنس زائع کر رہے ہیں یعنی جو نعمت ہے وہ زائع کر رہے ہیں پرندوں کو ڈالنے ہیں یا قبرستان میں ڈالنے ہیں اس کا گوشت ہے تو وہ چیلوں کو ڈالنے ہیں تو انہیں بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اگر ہم یہ ڈال رہے ہیں تو یہ صدقہ نہیں ہے یہ ہم نے اپنا اتارہ کیا ہے اور اس کو ضائع کرنا ضروری ہے تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ نہ عوام کو علم ہے اور نہ اہل علم کو یہ بات معلوم ہے تو دو بیانات کر کے میں نے یہ نکتہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ صدقہ اور چیز ہے اتارہ اور چیز ہے لیکن یہ دونوں ہی طریقہ علاج ہے دونوں ہی طریقہ علاج ہے جو صدقہ ہے وہ طریقہ علاج ہماری شریعت کا عطا کردہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کا حکم ہے وہ طریقہ علاج جو ہے وہ الہامی ہے اور اتارہ جو طریقہ علاج ہے وہ بندوں کا بنایا ہوا ہے اب یہاں آ کر یہ سوال پیدا ہونا چاہیے یا کسی کی طبیعت کے اندر اعتراض آ سکتا ہے اشکال آ سکتا ہے کہ اتارہ جو ہے یہ تو ہندووں کا طریقہ ہے یا یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے تو جو صدقہ ہے وہ تشریعت کا عمل ہے تو بھئی میں بھی یہی بات سمجھا رہا ہوں کہ دونوں طریقہ علاج ہے صدقہ کرو گے تو اس کا تصور جو ہے وہ شریعت کے اندر موجود ہے اس کا طریقہ کار اس کے اصول و ضوابط جو ہے وہ ہماری شریعت نے وضع کی ہے وہ شریعت کے اندر موجود ہے جو اتارہ ہے اس کے اصول و ضوابط اس کا طریقہ کار جنہوں نے یہ طریقہ علاج جو ہے وہ دریافت کیا انہوں نے وضع کیے ہیں تو وہ بھی کتابوں کے اندر یعنی عملیات کی کتابوں کے اندر موجود ہیں بارہا یہ بات پہلے بھی دہرا چکا ہوں آج بھی دہرا رہا ہوں کہ جو یہ طریقہ علاج ہے اتارہ یہ سنت نہیں ہے اور صدقہ کرنا سنت ہے جواب یا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ جائز ہے ہاں یہ بالکل جائز ہے یہ نجائز نہیں ہے یا ممنون نہیں ہے اب اس کی دلیل یہ ہے کہ علاج کرنا آیا جائز ہے یا نہیں تو ظاہر آپ کی طرح سے جواب یہ آئے گا کہ علاج کرنا سنت ہے اور اپنی جان بچانا واجب ہے اب یہ معاملہ تو ختم ہو گیا یا یہ بات تو یہاں ختم ہو گئی کہ علاج ہم کریں گے کیونکہ ہم نے اپنی جان کو بچانا ہے اب علاج کرنے کے آگے دو رستے آئیں گے دو طریقے ہوں گے یا ہم سنت طریقہ علاج جو ہے وہ اپنا لیں گے یا پھر ہم جو ہے جو دنیا کا بنایا ہوا طریقہ علاج ہے اس میں سے کوئی جو ہے وہ اپنائیں گے اور اپنی جان بچائیں گے اگر تو ہم طریقہ علاج وہ اپنائیں جو سنت ہے تو علاج کرنے کا بھی سواب ملے گا سنت پہ عمل کرنے کا سواب بھی ملے گا اگر ہم طریقہ علاج بندوں کا بنایا ہوا اپنائیں گے اختیار کریں گے تو علاج کا تو ثواب ملے گا مگر وہ سنت کیوں نہیں ہے کیونکہ نہیں ہے تو سنت کا ثواب نہیں ملے گا لیکن یہ ہرگز بات نہیں ہے کہ وہ نجائز ہے اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی جان بچانی ہے اور اس کا علاج کرنا ہے آپ علاج کے لیے شریعت متحرہ جو ہے وہ کھنگالتے ہیں آپ کو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ علاج اپنی بیماری کے لیے مل جاتا ہے اب آپ کے پاس دونوں رستے ہیں آپ چاہے وہ والا علاج کر لیں یا فی زمانہ جو علاج موجود ہے وہ آپ کر لیں اور اپنے آپ کو تندرست کر لیں یعنی اپنی بیماری کا علاج کر لیں اسی طرح آج ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ہومیپیتک طریقہ علاج جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں ایلوپیتک طریقہ علاج اختیار کرتے ہیں یونانی طریقہ علاج جو ہے وہ ہم اختیار کرتے ہیں تو جس طرح یونانی طریقہ علاج ہے حکمت ہے ایلوپیتک ہے ہومیپیتک ہے یا آج کے دور میں لیزر ٹریٹمنٹ ہے جس طرح وہ نجائز نہیں ہیں وہ بھی یہودیوں کے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی عیسائیوں کے بنائے ہوئے ہیں اگر وہ یہودیوں کے بنائے ہوئے عیسائیوں کے بنائے ہوئے جائز ہیں تو اسی طرح اتارہ کرنا بھی جائز ہے اتارہ اس وقت نجائز ہوتا ہے جب اتارہ کرنے کے دوران یعنی روحانی علاج کرنے کے دوران آپ شیعتین سے یا غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو تب اتارہ جو ہے وہ نجائز ہو جاتا ہے جب آپ اتارہ کرتے وقت اللہ ہی سے مدد مانگیں گے لیکن جو طریقہ علاج ہے وہ بے شک یہودیوں کا بنایا ہو یا نصرانیوں کا بنایا ہو یا عیسائیوں کا بنایا ہو تو اس پہ کوئی اعتراض ہماری شریعت نہیں کرتے جس طرح ہم ہومیپیتک طریقہ علاج اپناتے ہیں ایلوپیتک طریقہ علاج اپناتے ہیں یا حکمت کو اپناتے ہیں تو وہ جن کے بھی طریقے اجاد کردہ ہیں یا دریافت کردہ ہیں ہم وہ اپناتے ہیں لیکن شفاہ اللہ سے مانگتے ہیں اسی طرح جب ہم اتارہ کریں گے تو ہم طریقہ علاج انسانوں کا بنایا ہوا جو ہے وہ اختیار کریں گے لیکن مدد اور شفاہ اللہ سے مانگیں گے جب مدد اور شفاہ اللہ سے مانگی جائے گی تو اتارے کا طریقہ جائز ہو جائے گا جب مدد جو ہے وہ غیر اللہ سے مانگی جائے گی تو اتارے کا طریقہ جو ہے وہ نجائز ہو جائے گا حرام ہو جائے گا وہ ہماری شریعت میں شریعت مطہرہ میں ممنوع ہوگا تو یہ ساری باتیں پہلے بیانات کے اندر میں نے کی ہیں لیکن میں نے آیت دوبارہ ان باتوں کو دہرائیا ہے کہ اگر پہلی بار یہاں سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو لوگ سن رہے ہیں تو اگر انہوں نے وہ بیانات نہیں سنے تو انہیں موقف میرا معلوم ہو یا انہیں یہ بات کلیر ہو ان کا کانسیپٹ کلیر ہو کہ صدقہ بھی طریقہ علاج ہے اتارہ بھی طریقہ علاج ہے صدقے کا طریقہ شریعت نے بتایا ہے اتارے کا طریقہ بندوں نے بتایا ہے اب اتارے کے کئی طریقے ہیں آج جو ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اپنا اتارہ کرنا ہمیں نظر لگ گئی ہمارے پہ کالی نظر کا وار چال گیا حسرت کی نظر کا وار چال گیا جادو کا وار چال گیا یا گناہوں کے محول میں رہتے ہوئے یا خود گناہوں کے مرتقب ہوتے ہوئے ہمارے بدن کے اندر جو ہے وہ نیگٹیو انرجی بہت زیادہ پیدا ہو گئی اور ہم مختلف امراض کے شکار ہو گئے جس میں بدنی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں اب ہم نے علاج کرنا ہے تو علاج کے لیے میں نے کیا بتایا ہے دو طریقے ہیں یعنی نیگٹیو انرجی کو اپنے جسم سے نکالنے کے دو طریقے ہیں ایک ہے کہ ہم صدقے کے ذریعے نکالیں ایک ہے کہ ہم اتارے کے ذریعے نکالیں آگے پھر اتارے کے کئی طریقے ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے بیانات میں ایک ایک کر کے ہم جو ہے وہ اس کے اوپر کلام کرتے رہیں گے تاکہ ایک کے اوپر کلام ہو جو وہ اس کو اپنانا چاہتا ہے اس کو مکمل اس کی ڈیٹیل حاصل اس کا کنسپٹ کلیر ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیسے کرنا اس کا کیا نفع ہوگا اس کا کیا نقصان ہوگا کیونکہ صدقہ جس طرح دیتے ہیں تو صدقے دینے کی کئی قسمیں ہیں یعنی کئی طرح کا آپ صدقہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں جس طرح پیسوں کا صدقہ ہے آپ وقت کسی کو دیتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے اچھے دو بول بولتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے اس طرح آپ کوئی جن سے وہ پکا کر دے دیتے ہیں کچھی دے دیتے ہیں اناج دے دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے کسی کو کپڑا لے کر دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے کسی کی تعلیم کی اخراجات اب اٹھا لیتے ہیں کسی بیمار کا علاج کروا دیتے ہیں یہ سب کیا ہے صدقہ جس طرح صدقہ کرنے کے کئی طریقے ہیں اسی طرح اتارہ کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں تو صدقہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے آج ہمارا موضوع کیا ہے اتارہ تو جس طرح میں نے کہا کہ اتارہ کرنے کے کئی طریقے ہیں تو ان کئی طریقوں میں سے ایک طریقہ جو سب سے زیادہ موثر ہے اور سب سے زیادہ کامیاب ہے اور شریعت متحرہ کے قریب ترین ہے وہ ہے آج کہ اگر ہمارے اوپر جادو کا وار چلا ہے یا ہم رجت کا شکار ہو گئے ہیں یا کالی نظر کا وار چل گیا ہے یا حسرت کے وار نے ہمارے اندر نیگٹیو انرجی جو ہے وہ پیدا کر دی ہے یا ہم ایسے محول کے اندر رہ رہے ہیں کفار مشرقین کے درمیان میں رہتے ہیں گناہگاروں کے درمیان میں رہتے ہیں یا خود جو ہے وہ گناہوں کے مرتقب ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے ہمارے بدن کے اندر نیگٹیو انرجی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے ہماری صحت خراب ہونا شروع ہو گئی اور ہمارے معاملات بھی خراب ہونا شروع ہو گئی تو اب ظاہر ہم نے نیگٹیو انرجی کا علاج کرنا ہے جب نیگٹیو انرجی کا علاج کریں گے تو اس کے لئے ہم نے آج طریقہ جو اختیار کیا ہے وہ ہے اتارے کا تو اتارے میں سے جو طریقہ آج ہم اختیار کریں گے وہ ہے کہ ہم نیگٹیو انرجی کو اپنے بدن سے نکالیں گے قرآن کے تلاوت کے ذریعے یا قرآن حکیم کی صورت مبارکہ ہم اپنے بدن سے جو نیگٹیو انرجی کو نکالیں گے وہ ہے قرآن کے ذریعے تو قرآن کیا ہے وہ ہیلنگ انرجی ہے ایک طرف سے ہم قرآن کی صورت میں ہیلنگ انرجی اپنے جسم میں داخل کریں گے اور دوسری طرف سے ہم جو ہے نیگٹیو انرجی ایک انڈے کے اندر نکالیں گے یعنی ادھر سے ہم ہیلنگ انرجی جو ہے وہ لیں گے اور ادھر سے ہم اپنے بدن کے اندر سے اپنی روح کے اندر سے نیگٹیو انرجی جو ہے وہ انڈے کے اندر منتقل کریں گے تو یوں ہمیں قرآن پڑھنے کا عجر بھی ملے گا اور ہیلنگ انرجی بھی بافر مقدار میں ہمیں ملے گی جو کہ ہمارے اندر نیگٹیو انرجی کو نیوٹرلائز بھی کرے گی اور جو اضافی ہوگی اس کو ایکسپل بھی کرے گی اس کو ہماری باڈی سے نکالے گی جو کہ انڈے کے اندر منتقل ہوگی پھر اس انڈے کو ہم ضائع کریں گے وہ انڈا کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ابھی بھی میں نے یہ بات سمجھائی اور پہلے بیانات کے اندر بھی میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ صدقہ جو ہوتا ہے اس میں انڈا آپ نے لیا آپ نے کسی کو دے دیا وہ خیرات کرنے پہ جو ہیلنگ انرجی آپ کو ملی وہ آپ کی بیماری کا علاج کا ذریعہ بنتی ہے سبب بنتی ہے یعنی نیگٹیو انرجی کو ختم کر دی وہ اور طریقہ علاج ہے ادھر ہم نے جو اتارہ کی ہے اتارے کے اندر آپ اپنے بدن کی ساری گندگی کو اس اوبجیکٹ کے اندر منتقل کرتے ہیں جس میں اتارہ کرنا ہے اب ہم آج کیونکہ انڈے کے اوپر اتارہ کر رہے ہیں تو اگر میں اپنا اتارہ کرتا ہوں تو جو میرے اندر نیگٹیو انرجی ہے وہ ساری کس میں جائے گی انڈے کے اندر اب یہ انڈا قابل استعمال نہیں رہ گیا اس لیے مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے اور جو میرے پہ فتوہ لگائے اسے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں صدقہ نہیں کر رہا میں اتارہ کر رہا ہوں اپنی بیماری کا علاج کر رہا ہوں تو اب ہم جو علاج کریں گے آج یا جو طریقہ علاج آج اختیار کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے ہیلنگ انرجی لیں گے اور اپنے جسم سے نیگٹیو انرجی نکال کر انڈے کے اندر منتقل کریں گے اب یہ ساری گندگی الودگی جو ہے وہ انڈے کے اندر جب منتقل ہو گئی تو اب یہ انڈا قابل استعمال نہیں ہے یہ کسی انسان کو نہیں دیا جا سا تھا کیوں یہ ساری نیگٹیو انرجی کسی کو دیں گے اسے منتقل ہو جائے گی اس لیے اس کو زائع کیا جاتا ہے تو زائع کرنا یہ اسراف نہیں ہے اب جو مریض اپنا علاج کرنا چاہتا ہے یعنی نیگٹیو انرجی کا علاج کرنا چاہتا ہے جادو کا علاج کرنا چاہتا ہے رجت کا علاج کرنا چاہتا ہے حسرت کے وار کا علاج کرنا چاہتا ہے کالی نظر لگ گئی ہے یا کسی بھی وجہ سے بدن کے اندر نیگٹیو انرجی بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے معاملات بگڑ رہی ہیں صحت خراب ہو رہی ہے کاروباری معاملات بگڑے ہیں مالی معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے گھر کے اندر لڑائی جگڑے ہیں اسی طرح چچڑا پن ہے حسہ ہے بلڈ پریشر ہے وغیرہ وغیرہ تو اب یہ نیگٹیو انرجی جسم کے اندر زیادہ ہونے کی یہ تمام علامات ہیں تو اب ہم کیا کریں گے کہ پہلے ایک انڈا لیں گے کیا کریں گے انڈا لیں گے انڈا لیں گے اس کو آپ نے دھو لینا ہے انڈا دیسی ہو گلیتی ہے جو انڈا آپ کو جہاں آپ رہتے ہیں جو دستیاب ہو ملجے وہ آپ نے لے لینا ہے دن کا کوئی بھی وقت ہو رات کا کوئی بھی وقت ہو کسی بھی وقت آپ یہ اتارہ کر سکتے ہیں کوئی اس کے لیے مخصوص وقت نہیں ہے جو آپ کو آسانی ہے آپ نے انڈا لیا اس کو آپ نے دھو لینا ہے اب آپ کیا کریں گے ایک گلاس پانی کا یا ایک بوتل پانی کے اپنے پاس رکھیں گے مسلے پہ بیٹھنا ہو تب بھی ٹھیک ہے کرسی پہ بیٹھنا ہے تب بھی ٹھیک ہے کوئی اور جگہ ہے جہاں آپ بیٹھ کے یہ اتارہ کرنا چاہتے ہیں ہر طرح سے جائز ہے اب آپ نے انڈا لیا انڈے کو دھو کے اب آپ نے اپنے بائیں ہاتھ میں یوں پکڑ لینا ہے ایسے یعنی پورا آپ کا ہاتھ ایسے جو ہتھیلی جو ہے اس کے اندر ہونا چاہیے یعنی آپ کی یہ جو ہتھیلی ہے یہ انڈے کے ساتھ مس کی ہو آپ نے انڈے کو اس طرح پکڑ لینا ہے اب آپ نے انڈے کو پکڑ لیا اب دوسرے ہاتھ کے اندر اب آپ نے تسبیر رکھنی ہے دائیں ہاتھ کے اندر اور آپ پڑھیں گے سورہ قریش لئیلا فی قریش ایلا فہم رہلت الشیطائی وصیب فلیعبد ربہا ذل بیت اللذی اطعمہ من جر وآمنہ من خوف یعنی تیسما سوارہ سورہ قریش یہ آپ نے اکتالیس بار پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے اول و آخر جو ہے وہ آپ تین بار درودِ ابراہیم پڑھیں گے تو یہ جو قرآنی عمل ہم کر رہے ہیں یا جس کو آپ وظیفہ آسان زبان میں کہہ لیں ہم کر رہے ہیں یہ ہیلنگ انرجی کا ذریعہ ہے تو اس طرف سے ہمارے دائیں ہاتھ سے ہیلنگ انرجی جو ہے وہ آئے گی کیونکہ جو روح ہے وہ دائیں طرف ہوتی ہے یعنی لطیفہ ہے روح جو ہے وہ دائیں طرف ہوتا ہے اب جب آپ دائیں طرف تسبیح سے پڑھیں گے سورت قریش تو آپ کے ہیلنگ انرجی جو ہے اس طرف داخل ہوگی اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنے کی تعلیم جو ہے وہ فرمائی ہے تو ادھر سے ہیلنگ انرجی جسم کے اندر یا روح کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتی ہے اور ادھر سے جو ہے وہ نیگٹیو انرجی جو ہے وہ نکلے گی تو جو نیگٹیو انرجی ہے اس کو جس اوبجیکٹ کے اندر باڈی کے اندر ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے منتقل کرنا ہے وہ ہے انڈا تو انڈا ہم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اب یہاں پہ بھی کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے یا سوال ہو سکتا ہے کہ انڈا ہاتھ میں پکڑنے کی کیا ضرورت پڑی ہے اگر ادھر سے ہیلنگ انرجی جسم میں داخل ہو رہی ہے تو بس ادھر سے نکلتا ہی جائے اللہ بلو یہی وہ قباہتیں ہیں کہ ہم نے نہ تحقیق کی تحقیق کے دروازے بند کر دیئے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ علاج ہے یہ علاج ہے یہ علاج ہے تو علاج کو علاج سمجھو اس کو شریعت کا مسئلہ نہیں بنا لیتے جب ادھر سے نیگٹیو انرجی داخل کرو گے ادھر سے نکالتے جاؤ گے جب یہ ادھر سے نیگٹیو انرجی نکلے گی یعنی اتارہ ہوگا جادو کی کارٹ ہوگی یہ سارے جناتی اثرات شیطانی اثرات آپ کے گھر میں پھیل جائیں گے جب یہ پھیلیں گے آپ کو تو کچھ نفع ہو جائے گا جو آس پاس کے لوگ ہیں یا جو وہ محول ہے وہ پلوٹیڈ ہو جائے گا تو کیا ہوگا آپ تو کسی حد تک ٹھیک ہوگے دوسرے بیمار ہو جائیں گے تو حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ ہم اپنی گندگی جو ہے وہ محول کی اندر نہ پھیلائیں بلکہ اس کو انڈے کی اندر داخل کر دیں اس کے بعد وہ انڈا جو ہے ہم ضائع کر دیں گے اب مکمل طریقہ علاج توجہ کے ساتھ سنے کتنے بیانات کے اندر میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر میں بات کرتے کبھی بھول بھی جاؤں تو آپ کے یہ ذہن میں بات رہنے چاہیے کہ جب بھی علاج کریں گے تو شرائط لاغور ہو کریں گے تو جب علاج کریں گے تو سب سے پہلے حسار ہوگا جو کہ عمت کو نہیں سکھایا گیا نہ لوگوں کو اس بات کا شعور ہے وہ بس وظیفہ سمجھتے ہیں بس وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور ہمارا علاج ہو جائے گا اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ کسی حد تک انہیں تو نفع ہو جاتا ہے لیکن جب وہ وظیفہ پڑھتے ہیں ان سے جو نیگٹیو انرجی نکلتی ہے وہ سارے محول میں پھیلتی ہے خود ٹھیک ہو جاتی ہیں اور گھر والے بیمار ہو جاتی ہیں پہلے گھر میں ایک نیگٹیو انرجی کا جادو کا مریض تھا اب سارا گھر ہی جادو کا مریض بن جائے گا دیکھیں جس طرح اب آپ کو خانسی ہو رہی ہے فلو ہے اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے سارا محول جو ہے وہ پلوٹیڈ ہو جائے گا تو سارے گھر والے بیمار ہو جائیں گے جس طرح پچھلے دلوں میں آپ نے دیکھا کہ کرونا تھا اگر اس میں لوگ احتیاط نہیں کر رہے تھے تو کرونا کیسے پھیل رہا تھا اسی طرح جب اتارہ کیا جاتا ہے جادو کی کاٹ کی جاتی ہے روحانی یا جناتی امراض کا علاج کیا جاتا ہے تو اس میں احتیاط کی جاتی ہے یہ کوئی انہونی یا نئی بات نہیں ہے صرف یہ کہ ہم سوچتے نہیں ہیں ڈاکٹر جب بدلی بیماریوں کا علاج کرتا ہے تو ڈاکٹر پہلے اپنا تحفظ کرتا ہے جہاں مریض کا آپریشن ہوتا ہے جس کو تھیٹر کہتے ہیں آپریشن تھیٹر کہتے ہیں اوٹی کہتے ہیں اس کا ایک مقصوص کمرہ ہوتا ہے ایک مقصوص محول ہوتا ہے اس کے اندرہ علاج ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ سرجنٹ چلتا پھرتا جو ہے آپریشن کرتا رہتا ہے اسی طرح لولو آج ہم چلتے پھرتے جادو کا علاج کر رہے ہیں اور اپنا بھی بیڑا غرق کر دیا اور محول کا بھی بیڑا غرق کر دیا اپنے اندر سے نیگٹیو انرجی نکالتے جا رہے ہیں اور محول کے اندر وہ بکھیرتے جا رہے ہیں کوئی گھر میں بیٹھ کے وضائف پڑ رہا ہے تو وہ نیگٹیو انرجی نکال کے اپنی سارے گھر کے اندر سکٹر کر رہا ہے سارے گھر کے اندر پھیلا رہا ہے پہلے وہ اکیلا بیمار تھا اس کی اس حرکت نے لاعلمی نے سارے گھر کو بیمار کر دیا تو جب آپ علاج کے لیے ایک ہے ذکر کرنا اللہ کا وہ چلتے پھرتے کریں آج جو ہم بات کر رہے ہیں یا ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہ علاج کی ہے تو علاج کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے علاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے جب آپ علاج کریں گے اور علاج میں آپ نے جو ٹیکنیک اپنائی ہے وہ ہے اتارے کی تو سب سے پہلی شرط کیا لاغو ہوگی کہ آپ اپنا حسار کریں گے آج جب آپ اپنا حسار کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ باہر سے کوئی آپ کو تنگ نہیں کر سکے گا باہر سے کوئی آپ کے علاج میں خلل نہیں ڈال سکے گا باہر سے کوئی مزید نیگٹیو انرجی آپ میں منتقل نہیں کر سکے گا پہلا فائدہ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ یوں حسار کر لیں گے تو جو یہ نیگٹیو انرجی نکلے گی وہ اس حسار کے اندر رہے گی گھر والوں کو یا جس جگہ آپ بیٹھ کے اتارہ کر رہے ہیں علاج کر رہے ہیں اس محول کو وہ متاثر نہیں کرے گی تو یہی تو وجہ ہے کہ جب ہم وضائق پڑھتے ہیں اور ہمیں حسار کا علم نہیں ہوتا شرائق کا علم نہیں ہوتا تو میں نے کیا کہا کہ ہم اپنی نیگٹیو انرجی سارے گھر کے اندر پھیلا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے پہلے ایک بیمار ہوتا ہے پھر سارے بیمار ہو جاتے ہیں تو جب آپ یہ بہت طریقہ علاج اپنائیں گے جس پہ میں بات کر رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ کریں گے اپنا حسار تو اس کے لیے ہمارا جو اوفیشل چینل ہے ارش اس پہ آپ جائیں گے اس پہ چھوٹا سا ایک بیان ہے حسار ہے حسار نبوی علیہ السلام پہلے آپ وہ اپنا حسار کریں گے پڑھ کے آپ اپنا بدنی حسار کریں گے اس طرح میں نے سمجھایا ہے پھر آپ روحانی حسار کریں گے یعنی اس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں تو اس کمرے کا آپ روحانی حسار کریں گے یا گھر ہے تو پورے گھر کا آپ روحانی حسار کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں یا جس کمرے میں بیٹھ کے آپ اپنا علاج کر رہے ہیں اس کمرے کا آپ حسار کر لیں گے اب جب آپ نے بدنی حسار کیا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ کوئی بھی شیطانی طاقت مزید نیگٹیو انرجی اب آپ کے بدن میں منتقل نہیں کر سکتی اور جب آپ نے روحانی حسار کیا مثلا اس کمرے کا کیا تو اب اس کمرے کے اندر کوئی نیگٹیو انرجی ٹرانسفر کرنے والی چیز جو ہے وہ موجود یعنی جنات یا شیاطین موجود نہیں رہ سکتے جب حسار ہو گیا اس حسار کے اندر جو شیاطین رہ جائیں گے وہ مر جائیں گے جو ہی آپ پڑھائی کریں گے اس لئے جو ہی انسان حسار کرتا ہے شیاطین فوراں بھاگ جاتے ہیں اب وہ شیاطین حسار کے باہر رہیں گے آپ نے بدنی حسار کیا تو باڈی کے اندر بدن کے اندر نہیں آئیں گے اور ساتھ آپ نے روحانی حسار بھی کر لیا تو اب وہ آپ سے دور ہو گئے اب جو بیماری ہے نیگٹیو انرجی ہے وہ آپ کے بدن کے اندر ہے مزید باہر سے اب کچھ نہیں آ سکتا اس کا انشاءاللہ ہم علاج کر لیں گے جب یہ شرطی پوری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا ادھر سے ہم علاج کرتے جائیں گے مزید آتی جائے گی اور تین چار ہفتوں کے بعد یا تین چار مہینوں کے بعد پھر لوگ بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی پڑھائی کہ اتنے وظیفے کی ہمیں فائدہ تو ہوا نہیں علاج جب چھلنی کے اندر آپ نے کوئی چیز ڈالی ہوگی وہ نیچے گرتی جائے گی تو قیامت تک بھی چھلنی بھرنی نہیں تو ہم علاج آج کل کرتے ہیں اس طرح کیونکہ ہمیں سکھایا ہی اس طرح جاتا ہے کہ بس یہ پڑھتے رہو آپ ٹھیک ہوچ ہوگی تو علاج کا ایک پروٹوکول ہے تو پہلے حسار نوی علیہ السلام کو پڑھیں گے پڑھنے کے بعد آپ اپنا بدنی جو ہے وہ حسار کریں گے اس کے بعد اپنا روحانی حسار کریں گے اس کے بعد جو انڈا دھوکے آپ نے اپنے پاس رکھا اس کو اپنے بائیں ہاتھ میں یوں پکڑ لیں گے اور دائیں ہاتھ میں آپ نے تصویح پکڑ لیں گے پہلے تین بار آپ درودِ ابراہیم پڑھیں گے پھر ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اکتالیس مرتبہ سورہِ قریش تیسما سفارہ یہ آپ نے اکتالیس بار پڑھنی جس طرح میں نے سمجھایا کہ جب آپ پڑھتے جائیں گے تو ہیلنگ انرجی آپ کی روح میں اس طرف سے داخل ہوگی یہاں پہ لطیفہِ روح ہے لطیفہِ روح سے لطیفہِ قلب میں آئے گی تمام لطائف کو سر کو خفی کو اخفہ کو لطیفہِ نفس کو اور سلطان الازکار یہ ساتوں لطائف جو روح کے ہیں ان کو پاک کرے گی اور اس طرف سے نیگٹیو انرجی یعنی بائین طرف سے نکلتی ہوئی اس انڈے کے اندر جمع ہوتی جائے گی کیونکہ ہم نے نیت کی ہوئی ہے کہ یا اللہ جتنی بھی نیگٹیو انرجی میرے جسم میں ہے سورت قریش یعنی قرآن کی برکت سے میرے بدن سے نکال دے اور اس انڈے کے اندر جمع یعنی محفوظ جو ہے وہ کر دے اب قرآن پڑھنے کا ثواب علیدہ ہوگا علاج کرنے کا ثواب علیدہ ہوگا پھر یہ جو قرآن ہے یہ ہیلنگ انرجی ہے پوزیٹیو انرجی ہے یہ نیگٹیو انرجی کو بھی ختم کرے گی اور جو نیگٹیو انرجی نے ہماری روح کو ہمارے بدن کو نقصان پہنچایا ہوئا ہے اس کی یہ رپیر بھی کرے گی یعنی سارے نفع آپ کو ہوں گے اور جو نیگٹیو انرجی اب بارڈی سے نکلی ہے روح سے نکلی ہے وہ ساری انڈے میں جمع ہو جائے گی اکتالیس بار آپ سورے قریش پڑھنے کے بعد تین بار آپ پڑھیں گے درود پاک اور انڈہ نہیں اب آپ نے چھوڑنا اب یہاں بات بہت اہم ہے انڈہ اب اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اگر یہ انڈہ آپ نے زمین پہ رکھ دیا تو یہ سارا کرنے کا فائدہ کوئی نہیں پھر تو وہی مسئلہ ہو گیا کہ یہ ساری انرجی دوبارہ سکیٹرڈ ہو گئی پی تو سارا منتشر ہو گیا انڈہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اب آپ تین بار درود پاک پڑھیں گے اور یوں اسی طرح اللہ سے دعا کر لیں دل کے ساتھ دعا کر لیں یعنی ایک ہاتھ یوں اٹھا کے اللہ سے دعا کر لیں یا اللہ جو میں نے علاج کیا یا اللہ جو اتارہ کیا ہے قرآن کی برکت سے یا اللہ مجھے شفائے کاملہ عجلہ اتا فرما میرے بدن کے اندر جتنی بھی نیگٹیو انرجی ہے جادو کے حسرات ہیں رجت کے حسرات ہیں نظرِ بد کے حسرات ہیں حسرت کے حسرات ہیں وغیرہ وغیرہ اے اللہ ان کو دور کر دے اور مجھے صحت والی زندگی جو ہے وہ عطا فرما اللہ سے مدد مانگنی اب آپ نے کیا کرنا ہے تسبیح چھوڑ دیں گے یہ انڈہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھنا ہے انڈہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھنا ہے اب یہاں بڑی اہم ہے پہلا نکتہ یہ تھا کہ دعا کرتے وقت یا وظیفہ مکمل کرتے وقت کہیں یہ نہ ہو کہ انڈہ آپ زمین پر رکھ دیں تو وہ سارا گھند پھیل جائے گا وہ لودگی جو ہے وہ پھیل جائے گی ہم نے جو کیا وہ نفع کی بجائے نقصان کا باعث بن سکتا ہے انڈہ ہاتھ میں رکھنا اگلا نکتہ کیا ہے اب آپ نے درود پاک بھی پڑھ لیا دعا بھی کر لی وظیفہ مکمل ہو گیا اب آپ اٹھنے لگے ہیں تو اٹھنے سے پہلے اب آپ نے جو اپنے پاس پانی رکھا ہوا ہے تو اس کو آپ نے دم کر لینا ہے دم کر کے بوتل کو بند کر دیں اگر گلاس ہے اس طرح تو گلاس کو بند کر کے اب آپ اٹھ جائیں اب یہ انڈہ آپ نے اسی طرح لے کر چلنا ہے اب آپ گھر کی چھت ہے ٹھیک ہے گھر میں پلاؤٹ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے تو آپ لے کر جا رہے ہیں جہاں آپ نے پھینکنا ہے جدھر آپ نے پھینکنا ہے مثال کے طور پر میں ادھر لے کر چلا تو اب میں نے انڈہ پھینکنا ہے تو میں ادھر کوئی جاؤں گا تو یہ انڈہ آپ نے پکڑا ہوا ہے تو آپ نے ایسے پیچھے پھینکنا ہے اتارے کا اصول ہے کہ بائیں طرف سے کرتے ہیں اور پیچھے کی طرف کرتے ہیں اب آپ نے ایسے انڈہ پیچھے پھینکنا ہے اور اس جذبے اور نیت سے پھینکنا ہے کہ جتنی اس کے اندر نیگٹیو انرجی تھی جن نات کے اثرات تھے وہ سب کے سب میں نے پیچھے پھینک دیا تو یہ پیچھے پھینک دینا ہے اب آپ نے پیچھے نہ تو مڑ کے دیکھنا ہے نہ مڑ کر اس رستے سے جانا ہے آپ نے آگے کو چلنا ہے آگے کو چل کے گھر کی شڑھیاں ادھر کے نیچے آجیں لون ہے تو گھر میں واپس آجیں باہر کہیں پھینک ہے پلوٹ ہے تو وہاں سے واپس آجیں یعنی آپ نے چلتے جانا ہے اور اس کو یوں ایسے پیچھے پھینکنا ہے ایسے آگے نہیں پھینکنا آگے پھینکیں گے وہ ساری نیگٹیو انرجی جو اتارا کیا ہے وہ دوبارہ اندر آجے گیا یہ بات آپ نے میں نے کہا تھا دو نکتے یا دو بھرلے بڑے نازکوں کو توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے پہلی غلطی اکثر لوگ یہ کر بیٹھتے ہیں کہ جب وظیفہ مکمل ہوا تو انڈا نیچے راکے دعا کرنا شروع کر رہا تھا انڈا نہیں چھوڑنا انڈا اپنے ہاتھ میں ہی رکھنا ہے گھر کی چھات پر انڈا ضائع کرنا ہے کوئی پلوٹ ہے لون ہے ہر گھر کا مختلف محول ہوتا ہے تو اب آپ جائیں گے وہاں جاتے جاتے آگے کو جاتے جائیں گے تو پیچھے کو انڈا پھینکے آپ اپنے گھر میں داخل ہو جائیں گے سڑھیوں اترنی ہیں نیچے اتر آئیں گے باہر کہیں پھینک کر آئے ہیں تو اس طرح باہر آپ کسی پلوٹ میں پھینکنے گئے ہیں تو آپ نے پھینکنا جب ہے تو مو اپنا گھر کی طرف کر لینا ہے اور پیچھے کی طرف پھینکنا ہے پھر جب پھینک دیا ہے پھر پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں ہے کیونکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو شیاطین جو وہ نیگٹیو انرجی ہوتی ہے وہ اپنی شکل ظاہر کر دیتی ہے تو انسان ڈھر جاتا ہے ڈھر گے تو مر گے انسان ہے باز وقت خوف کی کیفیت جو ہے وہ آ جاتی ہے تو اس لیے آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں ہے بس پھینکے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے درد پاک پڑتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے گھر پہ چھت پہ پھینک ہے تو اپنے کمرے میں آ جائیں لون میں کسی جگہ پہ پھینکا ہے تو تب بھی آپ آ جائیں یعنی پیچھے کی طرف نہیں چلنا آگے کی طرف چلنا اس طرح گھر کے باہر کوئی پارک ہے وہاں پھینک کر آئیں تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا اب گھر میں جب آپ آ گئے ہیں اس کے بعد آ کر اپنے ہاتھ آپ دولیں اگر دوبارہ آ کر وضو کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے وضو کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے اور اگر آپ آ کر نہا لیں حسل کر لیں پھر تو بہت ہی کمال ہو جائے گا ساتھ یہ جو پانی آپ نے دم کیا ہوا جس پہ صورت قریشی کی تالیس بار پڑی ہوئی ہے اس پانی کو تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں اب کیا ہوگا کہ ظاہری طور پر جو نیگٹیو انرجی کے اثرات تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور جو آپ کے بدن کے اندر روح کے اندر نیگٹیو انرجی کے اثرات تھے وہ جب آپ پانی پییں گے تو انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اب یہاں اگلی باتیں جو آپ نے سمجھ رہی ہیں اگر تو یہ اتارے کا عمل آپ کر رہے ہیں بچے گھر میں بار بار روتے ہیں بیمار ہو جائے ہیں کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے گھر میں برطن ٹوٹتے ہیں یا اپنی طبیعہ جو ہے وہ بار بار خراب رہتی اور آپ کو یہ ہے کہ مجھے نظر لگی ہے اگر تو یہ اتارہ کر رہے ہیں محض نظر اتارنے کے لیے تو یہ آپ عمل تین دن کریں زیادہ سے زیادہ تو مزید ضرورت نہیں ہے اگر نظر لگی ہے مائلڈ سی یعنی معمولی سی نظر لگی ہے تو یہ ایک دن کا عمل ہے ختم آج آپ نے کر لیا خلاص اگر نظر لگی ہے موڈریٹ یعنی درمیانی درجہ کی ہے تو یہ عمل آپ تین دن کر لیں اور اگر نظر پرانی ہے اور آج آپ نے میری باتیں سنی آپ کو سمجھ آئی ہے تو پھر یہ عمل آپ کو پانچ دن یا سات دن کرنا پڑے گا سمجھ آئے نظر کے لیے ایک دن تین دن پانچ دن سات دن یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میرے ساتھ جو مسئلے ہیں وہ کس نویت کی ہیں مائلڈ ہیں موڈریٹ ہیں سویر ہیں یعنی ابھی ابتدائی سٹیج ہے درمیانی سٹیج ہے یا آخری سٹیج ہے یعنی گند بہت بڑھ گیا ہوا ہے تباہی بہت ہو گئی ہوئی ہے تو پھر آپ سات دن یہ نظر اتاریں کوئی ایک وقت جو ہے وہ مقرر کر لے تو اس کے مطابق جو ہے وہ آپ چلتے رہیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ جادو کا علاج کر رہے ہیں تو جادو کا علاج چلے گا اکیس دن کے لیے اکیس دن مسلسل آپ اتارہ کریں گے تو تب جادو سے جا کر جان چھوٹے گی طریقہ وہی ہے صرف دنوں کا فرق ہے اگر فرض کیا یہ نظر جو ہے میں اپنی اتارہ اور آج مجھے شک پڑا ہے کہ کوئی معاملہ گڑ بڑھ ہے تو ایک دن کے لیے یہ عمل کافی ہے اور اگر زیادہ ہے تو تین دن تھوڑا سا اور زیادہ ہے تو پانچ یا سات دن کر لیں گے لیکن جب جادو کا اتارہ کریں گے یا رجت کے جو مریض ہیں وہ اپنا اتارہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا علاج جب کریں گے تو پہلا سائیکل مکمل ہوگا اکیس دن کا اکیس دن کے بعد انہوں نے دیکھنا ہے اپنے اندر جانکنا ہے کوئی آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا میرے سمیت آپ نے خود معلوم کرنا ہے کہ آیا میرے معاملہ ٹھیک ہے میری طبیعت ٹھیک ہے میں بیمار تھا مجھے شتیت ہو گئی وغیرہ وغیرہ تو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ میں اگر ٹھیک ہوں تو بس بات ختم ہوگی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ستر فیصد ٹھیک ہو گیا ہوں ابھی تیس فیصد بات باقی ہے تو آپ اگلے اکیس دن مزید جو ہے وہ اتارہ کر لیں گے اب آپ نے دو سائیکل کر لیے یعنی پہلے اکیس دن یہ عمل کیا پھر اس میں آپ مطمئن نہیں ہوئے آپ نے اگلے اکیس دن جو ہے وہ عمل شروع کر لیا تو جب اگلے اکیس دن مکمل ہوئے یعنی دو سائیکل مکمل ہو گئے دو سائیکل کے بعد پھر آپ نے اپنے معاملات کو اپنے اندر کو باہر کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ مطمئن ہیں تو خلاص ختم اور اگر نہیں مطمئن تو آپ ایک سائیکل اور کر لیں گے اس طرح جادو یا رجت کے جو لوگ ہیں کینسر جیسی بیماری ہیں لیور سیروسیز ہیں یا کرونک ڈیزیزز ہیں یا آٹو امیون ڈیزیزز ہیں یعنی وہ بیماریاں جن کا ڈاکٹروں کو پتا نہیں چال رہا آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں ٹیسٹ کے اندر کچھ نہیں آتا یا ایسے مریض جن کا جادو بگڑ چکا ہے کبھی اس کے پاس گئے کبھی اس کے پاس گئے کبھی کوئی وظیفہ کیا کبھی کوئی وظیفہ کیا اس طرح کے الجے ہوئے بگڑے ہوئے مریض ہیں وہ اکیس اکیس دن کے سات سائیکل بھی کر سکتے ہیں یعنی مختصر یہ کہ جو مریض بدنی یا جادو کے اپنا علاج کریں گے وہ ایک سائیکل سے لے کے سات سائیکل تک جائیں گے کہاں جا کے علاج بند کرنا ہے یا ختم کرنا ہے اس کا فیصلہ انہوں نے اپنی تسلی کے مطابق کرنا ہے جب آپ کی تسلی ہو جائے مثال کے دور پر آپ کو بدنی بیماریتی شفاہ ہو گئی ہے تو بس ختم اسی طرح جادو ہے وہ ٹوٹ گیا آپ کے معاملہ ٹھیک ہو گئے تو بس ٹھیک ہے اس طرح رجت کے لوگ ہیں وہ تین سائیکل کرتے ہیں چار سائیکل کرتے ہیں پانچ سائیکل کرتے ہیں اب الحمدللہ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں تو اب ان کو مزید ضرورت نہیں ہے اب اس کے اندر ایک اہم بات ہے مثال کے طور پر آپ علاج کر رہے ہیں اکیس دن کا سائیکل ہے آپ کی طبیعت چار پانچ دن میں ٹھیک ہو گئی تو اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سائیکل اکیس دن کا مکمل نہ کریں درمیان میں بھاگ جائیں یہ بات بڑی اہم ہے زبانے بھی بتائیں تو اس کا بڑا جنجوڑ کے اچھے طریقے ساتھ سمجھانے ہیں یہ نہ وہ اکیس دن کا چلہ ہے سائیکل ہے تو اس کا کام پانچ سات دن دس دن بارہ دن پندرہ دن میں ہو گیا ہے اور باقی دن وہ چھوڑ دے تو اس کا کیا ہوگا وہ عمل الٹا پڑے گا پھر یہ عمل اس کے اوپر موثر نہیں ہوگا زندگی اس کی ساری برباد ہو جائے گی اسی طرح آپ نے ایک سائیکل کر لیا اس کے بعد دوسرا سائیکل کیا دوسرے سائیکل کے درمیان میں جا کے آپ کو شفا مل گئی تو یہ نہیں ہوگا وہیں بھی عمل آپ بند کر دیں گے عملیات کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ چلہ آپ کو مکمل کرنا ہوگا اسی طرح آپ نے تین سائیکل کیے تیسرا شروع کیا اس کے آخر پہ جا کے یہ درمیان میں آپ کو شفا مل گئی تو جو سائیکل شروع کیا ہوگا اس کو مکمل کرنا ہے یہ بات آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے تو یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں جو بدنی اور روحانی مریض ہیں لیور سیروسس کے بدن کے اندر گلٹیاں ہیں اسی طرح وہ خواتین جن کو آیام کا مسئلہ ہے جنسی امراض ہیں لیکوریا کا مسئلہ ہے اسی طرح مرد حضرات ہیں جنسی مسائل ہیں یا پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے یا بدن کے اندر یعنی گردے کے اندر جو ہے وہ سٹونز بنتے ہیں یعنی پتھریوں کا مسئلہ ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو عمومی طور پر جو ہمارا تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے پانچ سے سات سائیکل کرنا پڑتے ہیں کینسر والے ہیں لیور سیروسس والے ہیں ٹھیک ہے گلٹیوں والے ہیں ان کے تو پتھر پہ لکیر ہیں چار پانچ سے پہلے شفاہ ہوتی نہیں کیونکہ گندگی اتنی ہوتی ہے جادو جب بہت زیادہ نقصان دیتا ہے تو تب یہ بیماریاں لگتی ہیں تو ایسے جو مریض ہیں وہ ذینی طور پر تیار رہے ہیں کہ انہیں پانچ سے سات سائیکل کرنے پڑیں گے باقی جو لوگ ہیں چھوٹی موٹی بیماریاں والے کسی کو ایک سائیکل سے آرام آجے گا کسی کو دو سے آجے گا کسی کو تین سے آرام آجے گا تو یہ ساری باتوں کا فیصلہ آپ نے اپنی بیماری اپنے حالات کو دیکھ کر خود کرنا ہے کہ میرا ایک سائیکل سے کام بننا ہے یا دو سے بننا ہے اور اگر دو سائیکل سے آپ کو آرام آگئے بلکل آپ مطمئن ہیں لیکن آپ حفظے مات تقدم کے طور پر ایک سائیکل اور کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ آپ کر سکتے ہیں دو سائیکل اور کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ آپ کر سکتے ہیں صرف شرط یہ ہے جو میں نے پہلے کہی ہے کہ جو سائیکل شروع کر لیں وہ درمیان میں توڑ نہیں سکتے وہ درمیان میں توڑ نہیں سکتے یہ بات ہوگی اگلی بات جب یہ علاج خواتین کریں گی تو اس علاج کا یعنی اتارے کا طہارت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے درمیان میں آپ کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن احتیاط کے زمرے میں یہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ علاج کریں تو آپ حالتیں پاکی میں ہوں یعنی جب شروع کریں تو حالتیں پاکی میں ہوں کیونکہ جب یہ عورت ناپاک ہوتی ہے تو اس کے بدن کے اندر پہلے ہی نیگٹیو انرجی ہے اور مہور سے بھی نیگٹیو انرجی آ رہی ہوتی کیونکہ اس کے ناپاکی کی وجہ سے جو اس کے بدن سے بدبو نکل دی ہے اس بدبو کی وجہ سے شیابین جو ہے وہ امڈ آتے ہیں قریب ہوتے ہیں تو عورت کے اوپر نیگٹیو انرجی کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو جب وہ یہ عمل کرے گی تو وہ عمل کے کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے اس لیے جب پہلی بار عمل شروع کریں تو عورت جو ہے وہ پاک ہو اس کے درمیان میں وہ ناپاک ہو جاتی تو عمل بند نہیں کرنا یہ اتارہ ہو رہا ہے یہ علاج ہو رہا ہے جس طرح کسی ڈاکٹر نے آپ کو بتایا کہ یہ دعائی جو ہے یہ آپ نے انٹیبائیٹک پندرہ دن لینی ہے درمیان میں عورت ناپاک ہو جاتی تو کیا انٹیبائیٹک بند کر دیتے ہیں علاج تو وہ چلتا رہتا ہے یہ علاج ہے اس طرح قرآن ہے تو وہ آپ ذکر کی نیت سے وظیفے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں پہلاوت کی نیت سے سورت قریشہ نہیں پڑھ رہے ہیں اور زبانی پڑھ رہے ہیں تو اس لیے آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی ہماری ماں و بہنیں بیٹیوں کھا باتیں ان کو وہ سکون کے ساتھ کر رہے ہیں بس ایک بات کا خیال لگیں کہ جب اتارہ کرنا ہے یا علاج کرنا ہے جب پہلا سائیکل کرنا ہے تب جو ہے وہ حالتیں پاکی سے شروع کریں تاکہ مضاحمت نہ ہو شروع میں پریشانی نہ آئے تنگی نہ آئے انہیں دو چاہ پانچ دن تاکہ اپنا فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے طبیعت کھلنا شروع ہو جائے اس کے بعد نپاکی کے دن چروع ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں پھر آگے سائیکل چلتے جائیں ذریع بات ہر مہینے پاکی نپاکی کے ایام آتے رہنے ہیں کوئی اس میں پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے دو سائیکل کرنے ہیں تین کرنے ہیں چار کرنے ہیں پانچ کرنے ہیں سات کرنے آپ کرتے جائیں گے اسی طرح ماں ہیں انہوں نے اپنے بچوں کا اتارہ کرنا ہے اب بچہ جو ہے معصوم بچہ ہے وہ سورت قریش نہیں پڑ سکتا تو ماں کیا کرے گی کہ اسی طرح انڈا جو ہے وہ بچے کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دینا ہے اور بچے کا دائیں ہاتھ جو ہے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور سورت قریش پڑتی جانا ہے اب ماں جب سورت قریش پڑتی جائے گی وہ ہیلنگ انرجی بچے میں داخل ہوتی جائے گی انڈے میں منتقل ہوتی جائے گی تو یہ میں نے بھی واضح کر دیا کہ بعد میں کوئی سوال آ سکتا ہے تو وہ کیسے ہوگا تو وہ وزاری بات اگر بچہ نہیں پڑ سکتا دو تین سال کا بچہ ہے چار سال کا بچہ ہے پائن سال کا بچہ ہے اسے سورت قریش نہیں آتی یا نو سال کا بچہ ہے وہ کہتا ہے نہیں محمد مجھے ڈر لگتا ہے میں نہیں پڑتا یہ انڈا ہاتھ میں دے دی ہے پتہ نہیں مجھے جن چمٹ جائیں گے جن آجے گا یا کوئی ایسے بچے نہیں اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو اپنے اپنے اعتماد نہیں ہوتا تو وہ نہیں کر پاتے تو ماں کھرنا چاہتی ہے تو انڈا جو ہے وہ بچے کے ہاتھ میں پکڑا دینے اور دائیں ہاتھ بچے کا ماں اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گی اور پڑتی جائے گی سورت قریش جو ہے وہ پڑتے جانا ہے اور اپنے ہاتھ پہ جو ہے وہ گنتے جائیں اور نیت یہ کرنی ہے کہ قرآن سے جو ہیلنگ انرجی آ رہی ہے وہ میرے جسم سے ہوتے ہوئے میرے بچے میں منتقل ہو رہی ہے اور ساری کی ساری نیگٹیو انرجی جو ہے وہ بچے کے ہاتھ میں جو انڈا ہے اس میں منتقل ہو رہی ہے تو اس طرح آپ بچے کا بھی علاج کر سکتے اس طرح کوئی آمل ہے کوئی آمل ہے وہ کسی کا علاج کرنا چاہتا ہے یا اسی طرح آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے وہ بلکل ڈیتھ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے کینسر کا مریض ہے فالج کا مریض ہے اس طرح کومہ میں کوئی گیا ہوا مریض ہے تو وہ تو بچارہ نہیں پڑ سکتا تو اس کے لواحکین اس کے اٹینڈنٹ نے یہ عمل کرنا ہے تو بلکل یہی طریقہ ہوگا کہ اس کے بائیں ہاتھ میں آپ انڈا پکڑا دیں گے اس کا دائیں ہاتھ میں لے لیں گے اور آپ پڑھائی شروع کر دیں گے پہلے وہی اپنا حسار کریں گے اس کا حسار کریں گے روحانی حسار کریں گے اور علاج شروع ہو جائے گا بچے کا کریں کسی مریض کا کریں اس طرح پروفیشنلی آمل ہے وہ کسی مریض کا کریں یعنی اپنے آستانے میں بیٹھ کے پروفیشنلی کسی کا علاج کریں تو اس کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو ایک فرد کے لیے ہیں کہ پہلے حسار نبوی علیہ السلام کے ساتھ حسار کریں گے بدنی پھر روحانی حسار کریں گے اس کے بعد مریض کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں انڈا پکڑا دیں گے دائیں ہاتھ اس کا اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور پڑھائی شروع کر دیں گے اور اگر اپنا کرنا ہے تو اپنا بدنی حسار کریں گے روحانی حسار کریں گے اور انڈا ہاں اپنے ہاتھ میں لے لیں گے ختم ہو گیا اس کے بعد جس طرح اپنا علاج کر رہی تھا جب وہ مکمل ہو گیا تو ہم نے پانی پہ دم کر دیا ایسی آمل ہے یا آپ اپنے کسی پیارے کا علاج کر رہے ہیں جب صورت قریش کی پڑھائی مکمل ہو گئی تو آپ نے پانی پہ دم کر دیا اب جب پانی پہ آپ نے دم کر دیا اب آپ فارغ ہو گئے اب وہ انڈا جو بچے کے ہاتھ میں ہے بچے کو ساتھ لے جائیں اور جیسا میں نے طریقہ سکھایا ہے کہ پیچھے کی طرف پھینک دینا پیچھے کی طرف پھینک دینا اب یہاں پھر ایک بات بڑی اہم ہے جو آپ نے توجہ کے ساتھ سنی بچے کو آپ باہر لے گئے انڈا پھینک دیا اس طرح آمل ہے آمل نے اپنے مریض کو سمجھا دیا کہ آپ نے پیچھے باہر چلے جانا ہے اور اس کو پیچھے کی طرف پھینک دینا پیچھے مڑکار نہیں دیکھنا وہ تو ہو گیا آپ کسی ایسے مریض کا اپنی ماں مہین بیٹی کا علاج کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں ایسے مریض کا علاج کر رہے ہیں جس طرح وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے اب وہ تو نہیں اٹھ سکتا تو آپ پھر کیا کریں گے اس سے جو انڈا ہے وہ آپ خود لے لیں گے اور صورت قریش ہی پڑھتے رہیں گے صورت قریش ہی پڑھتے رہیں گے اور آپ جا کر پھینک دیں گے تاکہ آپ کے پکڑنے سے جو اس کی نیگٹیو انرجی آپ کے ہاتھ کو لگی ہے جب آپ صورت قریش پڑھتے جائیں گے آپ کے بدل میں جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی منتقل ہوتی جائے گی تو ساتھ آپ کا بھی اتارہ ہو جائے گا پھینکنے کے دوران دس بار 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 آٹھ بار پڑی گئی چالیس بار اکتالیس بار نہیں پڑھنی جتنی پڑی جائے جہاں بھی آپ پھینکنے کے لیے گئے ہیں تو آپ اپنے بائیں ہاتھ میں لیں گے انڈے کو دائیں ہاتھ میں نہیں لینا پہلی بات جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ مریض خود انڈے کو پھینکے الٹی طرف اگر ایسا مریض جو اٹھ نہیں سکتا اس کے لیے میں اجازت دے رہا ہوں کہ وہ پھینکے گا جو پڑھائی کر رہا ہے اور وہی صورت قریش مزید کھلی پڑھتا جائے گا بائیں ہاتھ میں لے کر اس کو پیچھے جا کر پھینک دینا اب یہ مریض کا علاج رجت کا علاج پروفیشنلی علاج کرنے عامل بن کے لوگوں کا علاج کرنے وہ بھی بتا دیا بچوں کا اتارہ کرنے وہ بھی بتا دیا اپنا اتارہ کرنے اور ہیلنگ انرجی کے ذریعے علاج کرنے اس کا طریقہ بھی بتا دیا آج یہ عمل آپ نے کر لیا دو سائیکل کیے یا تین سائیکل کیے چار سائیکل کیے آج یہ عمل مکمل ہو گیا تو اب آپ کیا کریں گے اس علاج کے شروع میں بھی جب آپ علاج شروع کریں گے اپنوں کا یا کسی مریض کا کر رہے ہیں تو پہلے بھی صدقہ دیں گے اور جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا ایکیس دن کا یا دو سائیکل کا تین سائیکل کا درمیان میں بھی خیرات کرتا رہیں گے اور جب عمل مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ بقائدہ خیرات کریں گے شکرانے کی دورہ کا نماز شکرانہ بھی ادا کریں گے اور جو اللہ نے دیا ہوا ہے حسب توفیق اس کے خیرات کریں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے اس طرح بچے کا آپ نے کیا ہے اتارہ کیا ہے اس کو نظر لگی ہوئی تھی تو آپ جو ہے صبح شرینی پکا کے میٹھا پکا کے بچوں میں جو ہے وہ بانٹ دیں یا کوئی اور چیز ہے کھانا بنا کے لوگوں کو کھلا دیں تو اللہ سنا جو ہے انشاءاللہ اس عمل کے اندر جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو بھی نکال دے گا اللہ صحت کاملہ جو ہے وہ اطا فرما دے گا بچے کا اتارہ کریں یا کسی کا بھی کریں یا پرفیشنل ہی آپ کسی کا علاج کریں تو ساتھ خیرات کرتے رہنا ہے اب آج آپ کا علاج مکمل ہو گیا تو اب آپ نے سورہ قریش سورہ قریش تین بار روزانہ کسی بھی وقت دن میں پڑھتے رہنا ہے کتنے بار تین بار ساری زندگی یہ سورت قریش آپ نے پڑھتے رہنا ہے اب یہ عمل آپ کے ہاتھ میں لے گا زندگی میں کبھی بھی دوبارہ اپنا اتارہ کرنا پڑے کسی کا کرنا پڑے اپنے بچوں کا کرنا پڑے اپنے کاروبار کا کرنا پڑے ٹھیک ہے اپنے گھر بار کا کرنا پڑے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی ہتھیار آپ کے ہاتھ میں ہوگا تاثیر آپ کے زبان میں ہوگی آپ ایک دن اتارہ کریں دو دن کریں تین دن کریں یا پورا سائیکل کریں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ کو اس کی اجازت ہوگی اور انشاءاللہ سو فیصل کامیابی بھی آپ کو حاصل ہوگی اسی طرح یہ تو ہو گیا انسانوں کا معاملہ اب آپ نے اتارہ کرنا ہے اپنے کاروبار کا یا اتارہ کرنا ہے اپنے گھر کا اتارہ کرنا ہے اپنے کاروبار کا یا اپنا ہے گھر بار کا تو اس میں آپ کیا کریں گے انڈا پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا اب آپ نے وہ انڈا سامنے رکھ دینا ہے کوئی پلیٹ لے لیں ٹھیک ہے اس پہ انڈا جو ہے وہ اس پہ رکھ دیں گے اب آپ کیا کریں گے کہ سور جب قریش پڑھنا شروع کریں گے تو عملیات کی دنیا میں اس کو کہتے ہیں سمت دینا کیا دینا سمت دینا اسی طرح جب کوانٹم فیزکس آپ پڑھیں گے تو اس میں ہم کہتے ہیں ڈائریکشن دینا ڈائریکشن دینا اور سمت دینا یہ ایک جیسے لفظ ہیں وہ انگلیش کا لفظ ہے یہ اردو کا لفظ ہے تو شریعت کی زبان میں ہم کہتے ہیں نیت کرنا جب آپ نیت کرتے ہیں تو آپ انرجی کو ڈائریکشن دیتے ہیں تو یہی باتیں اللہ والو ہمیں سکھائی نہیں گئی ہمیں بس یہ کہا گیا کھلا پڑھو یہ اللہ کا ذکرہ کھلا پڑھو بھئی جب کھلا پڑھیں گے وہ انرجی ساری سکیٹر ہوتی جائے گی ہم تو کسی عدتہ کو اسے تھا ٹھیک ہو جائے ہیں لیکن محول سارا تباہ ہو جائے گا بچے ہیں کاروبار سارا برباد ہو جائے گا یہی تو اللہ والو جن لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے کھلے وظائف کیے کاروبار کی جگہ پہ بیٹھ کے وظائف کیے انہوں نے کاروبار کو اور گھر بار کو اجاڑ کے رکھ دیا جب تک آپ ڈائریکشن نہیں دیں گے آپ نماز پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں نہ آپ نیت کریں فرضوں کی نہ سنت کی نہ واجب کی نہ نفلوں کی تو وہ نماز ہو جائے گی پہلے نیت کرنی پڑتی ہے آپ نیت کریں گے دو رکھا نماز فرض دو رکھا نماز سنت دو رکھا نماز صلاحات و توبہ وغیرہ وغیرہ جیسی نیت کریں گے وہ انرجی کو ڈائریکشن ملے گی ایسے ہی آپ نے پہلے ڈائریکشن دینی ہے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میرے گھر کو جو نظر لگی ہے وہ ساری نیگٹیو انرجی پانی اثرات کو اس انڈے کے اندر اکٹھا فرما دے گا جب پڑھائی مکمل ہو جائے گی آپ دعا کریں گے دعا کرنے کے بعد آپ جو ہے پانی پہ دم کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد انڈا جو ہے جس نے پہلے میں نے بتایا تھا کہ بائیں ہاتھ میں پکڑیں گے یہی صورت قریش پڑھتے ہوئے اسے جا کے الٹا پھینک دینا ہے یہ آپ کے گھر کا اتارہ ہو جائے گا اگر آفس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں کاروبار کے جگہ میں بیٹھ کر رہے ہیں تو یہ کاروبار کا اتارہ ہو جگا تو کاروبار کا اتارہ آپ تین دن کر لیں پانچ دن کر لیں سات دن کر لیں کافی اگر نظر شروع شروع میں لگی ہے تو ایک دن ہی کافی ہے اس طرح اگر نرزت تھوڑی سے زیادہ ہے تو تین دن کر لیں پانچ دن کر لیں ہفتے میں ایک بار اپنے گھر کا اتارہ بھی کر سکتے ہیں عمل کرنا ہی نہیں پڑے گا تو میں نے سارے طریقے سمجھا دی ہیں بچوں کا اتارہ کیسے کرنا ہے بڑوں کا کیسے کرنا ہے کوئی ہینڈی کیپ پیشنٹس ہیں ان کا اتارہ کیسے کرنا ہے اس طرح گھر بار ہے اس کا اتارہ کیسے کرنا ہے اسی طرح آپ کی گاڑی کو نظر لگ جاتی ہے بار بار گاڑی جو ہے وہ لگتی ہے یا اور کوئی اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے کارخانہ اس میں فیکٹری میں مشنری لگی ہوئی ہے بار بار خراب ہوتی ہے اس کا اتارہ کرنا ہے تو بلکل اسی طرح آپ انڈا رکھیں گے پھر اس کو انرجی کو ڈریکشن دیں گے یعنی نیت کریں گے اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس فیکٹری کے اوپر جو نیگٹیو انرجی ہے اس کو انڈے میں منتقل کر دے یا میری گاڑی کو جو نظر لگتی اس کو پر جو نیگٹیو انرجی ہے اس کو انڈے میں منتقل کر دے اس کے بعد آپ سورت قریشی کی تالیس بار پڑھیں گے اب لوہتین بادرودِ ابراہیم پڑھ کے آپ جو ہے وہ دعا کریں گے پانی پہ دم کر لیں گے بعد میں وہ پانی جو ہے مریض پیئے کاروبار کی نظر اتاری ہے یا گھر کی نظر اتاری ہے تو پھر یہ پانی آپ نے گھر میں چھڑکنا ہے کاروبار کی جگہ پہ چھڑکنا ہے اب جب پانی چھڑکنا ہے تو یہ پیچھے سے آگے کی طرف یعنی آپ کا گیٹ ادھر ہے تو آپ ادھر سے شروع ہوں گے ادھر کو جائیں گے یہ نہیں کہ کبھی آپ ادھر پھر رہے ہیں یہی مسئلہ ہوگا میں نے پہلے بھی بات سمجھائی ہے کہ عملیات کے دنیا میں سمٹ دی جاتی ہے داریکشن دی جاتی ہے جب آپ پیچھے سے شروع ہوں گے تو ساری نیگٹیو انرجی ادھر کو جو ہے فلو کرے گی ادھر کو نکلے گی جب آپ کبھی پانی اس کمرے میں چھڑک رہے ہیں کبھی اس کمرے میں چھڑک رہے ہیں تو وہ انرجی ساری جو ہے کیا ہو جائے گی سپریڈ کر جائے گی پھیل جائے گی تو نفع کے بجائے نقصان جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اس بات کا اپنے خیال لکھنے فیکٹری میں اتارہ کر رہے ہیں تو تب بھی فیکٹری کے پیچھے سے جو ہے وہ چھڑکاؤ شروع کریں گے اور گیٹ کی طرف گھر میں کر رہے ہیں تو پیچھے سے شروع کریں گے گیٹ کی طرف دکان پر یہ کر رہے ہیں تو پیچھے سے شروع کریں گے تو دکان کا جو شٹر ہوتا ہے یا دروازہ ہوتا ہے اس طرف آپ جائیں گے تو یہ ساری باتیں میں نے آپ حضرات کے گوشت گزار کر دیں انشاءاللہ اگلے بیانات کے اندر جو ہے پڑھائی کے بغیر اتارہ کیسے کرتے ہیں یا انڈے کے ذریعے نظر اتارتے ہیں تو اس کے ساتھ پھیرے کیوں دیے جاتے ہیں اور اتارہ شریعت کے اندر کیا ہمارے موجود ہے آج میں نے یہ بات تو سمجھا دی ہے کہ اس کا ہماری شریعت کے اندر کلیش نہیں ہے کیوں یہ محض طریقہ علاج ہے جس طرح ہومی پیتھک ہے یوں نے نہیں طریقہ علاج ہے لیزر طریقہ علاج ہے اس طرح یہ ایک طریقہ علاج ہے اس کو محض طریقہ علاج سمجھ کے آپ نے کرنا ہے لیکن ساتھ ہم کیونکہ صورت قریش پڑھنے ہیں تو الحمدلی رہا ہمیں قرآن پڑھنے کا نفع بھی ہوگا اب یہ دو طرح سے ہے یہ جو آج میں نے بتایا یعنی آپ ہیلنگ انرجی لے رہے ہیں ہیلنگ انرجی لے رہے ہیں آگے جو بتاؤں گا اس میں یہ ہے کہ بغیر ہیلنگ انرجی کے اتارہ کیسے کیا جاتا ہے اس میں ساتھ چکر دینے ہوتے ہیں وہ ساتھ چکر ہم کیوں دیتے ہیں آج پہلے ہم نے بات کیا ہے کہ ہیلنگ انرجی کے ذریعے اتارہ کرنا یعنی قرآن کے ذریعے جو ہے وہ اتارہ کرنا اور اتارہ کر کے اس کو ایک اوبجیکٹ کے اندر منتقل کرنا ٹرانسفر کرنا اب ہم نے ایک اوبجیکٹ کے اندر جب ٹرانسفر کیا ہے تو سارا بیان سننے کے بعد آپ کو بات سمجھ آگئی ہے کہ اب یہ انڈا قابل استعمال نہیں ہے اللہ کرے یہ بات عوام کو بھی علماء کو بھی سمجھ آجے کہ ہم اتارہ کر رہے ہیں صدقہ نہیں کر رہے صدقہ اگر کرنا ہے تو اس میں یہ پڑھائیاں کرنے کے ضرورت نہیں آپ کسی کو انڈے لے کر ویسے دے نہیں بس صدقہ ہو جائے گا اس کا جو سواب آئے گا جو ہیلنگ ہے انرجی جنریٹ ہوگی وہ آپ کے جسمیں آئے گی اور آپ کی بیماری کا علاج ہو جائے گا وہ ایک الگ طریقہ علاج ہے آج ہم نے جو بات کی ہے وہ اتارے پہ کی ہے اور یہ بات بھی میں نے واضح کی ہے کہ جس طرح صدقے کئی طرح کے ہوتے ہیں اس طرح اتارے بھی کئی طرح کے ہیں اور ایک طریقہ میں نے بیان کر دیا باقی انشاءاللہ آنے والے بیانات میں چلتا رہے گا اللہ سنا جو ہے ہم سب کو جو ہے وہ نظر بد سے جادو کے بار کے حسرت کے بار سے نیگٹیو انرجی کسی بھی طریقے سے جو جنریٹ ہو رہی ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے اور ہمارے کاروبار کو ہماری صحیحت کو تباہ کر اللہ محفوظ فرمائے دنیا بر میں جو لوگ ہمیں سنتے ہیں سب کی اللہ جان کی مالکی اولاد کی ایمان کی عزت کی حفاظت فرمائے جنہوں نے دعاوں کے لیے کہا ان کے حق میں اللہ ہمارے التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے گروں میں اسپطالوں میں جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ آجلہ عطا فرمائے وہ دنیا بر میں لوگ جو ہمارے لئے محبت بری پیار بری دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارے بھی التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتی ہیں اللہ بھی مانگے عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت یما یاسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين